موسیقی 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 دلی کی کمان کسے ملے گی؟ اس سوال سے پہلے بڑا سوال ٹکٹ کی ماتھا پچی کا ہے کس سیٹ سے کسے ملے گا ٹکٹ؟ اگلے پانچ سال کون سمحالے گا دلی کی گدی؟ یہ جاننے کے لئے ٹوڑل نیوز کی ٹیم ٹٹول رہی ہے دلی کی عوام کی نقص کون کس سیٹ سے کتنا آگے ہے ٹکٹ کی اس ریس میں؟ جاننے کے لئے آج بات نریلا ویدھان سبھا کی جہاں سے موجودہ ویدھائے ہیں جاننے کے لئے آم آدمی پارٹی کے شرط چوہان وہیں بی جے پی میں سمحاویت امیدواروں کی بات کریں تو بی جے پی میں پانچ سمحاویت امیدوار ہیں جو ٹکٹ کی اس ریس میں ہیں موکیش مان ٹکٹ کی اس ریس میں آگے ہیں موکیش مان دلی بی جے پی کسان مورچہ کے ادھیاکش ہیں اس سے پہلے دلی بی جے پی کسان مورچہ کے مہا سچیو رہ چکے ہیں تیس سالوں سے آر ایس ایس کے سکری صدر سے ہیں اس کے علاوہ کئی طرح کے سوشل کائرکرموں کا حصہ رہے ہیں ویدھان سبھا میں لوگوں کے بیچ اچھی پکڑ رکھتے ہیں بی جے پی میں دوسرے سمحاویت امیدوار ہیں وید پالمان جو ٹکٹ کی اس ریس میں ہیں اتر پشمی دلی کے زلہ ادھیاکش رہ چکے ہیں وید پالمان بی جے پی میں تیسرے سمحاویت امیدوار ہیں نیل دمن خطری جو ٹکٹ کی اس ریس میں آگے ہیں 2013 میں نریلہ ویدھان سبھا سے چناؤ لڑا اور ویدھائک بنے 2015 میں پھر چناؤ لڑا لیکن ہار کا سامنا کرنا پڑا بی جے پی میں چوتھے سمحاویت امیدوار ہیں کانگریس سے بی جے پی میں آئے سودیش کمار 2012 سے 2015 تک نریلہ سے یوہ کانگریس کے ادھیاکش رہ چکے ہیں ایس 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 این کالیج کی گورننگ گوڈی کے سدس سے رہے ہیں پتنی نے بختاور پور وارڈ سے چناؤ لڑا لیکن ہار کا سامنا کرنا پڑا بی جے پی کی پانچوی سمحاویت امیدوار ہیں سویتا خطری جو ٹکٹ کی اس ریس میں نریلہ وارڈ سے 2017 میں نگر نگم کا چناؤ لڑی اور جیت نہیں وہیں عام آدمی پارٹی میں تین ٹکٹ کے سمحاویت امیدوار ہیں لیکن موجودہ ویدھائک شرط چوہان ایک بار پھر سے چناؤی میدان میں اپنی قسمت آزمانے کو تیار نریلہ ویدھان سبہ شیطر سے موجودہ ویدھائک ہیں شرط چوہان 2008 میں بی ایس پی کی ٹکٹ پر نریلہ ویدھان سبہ سے چناؤ لڑا لیکن ہار گئے آپ پارٹی میں دوسرے سمحاویت امیدوار ہیں سنجے گوپتا جو ٹکٹ کی اس ریس میں ہے آزاد پور اگریکلچر پروڈیوز مارکٹ کمیٹی کے ادھیاکش ہیں 2016 میں مندکہ آپ ٹریڈرز ونگ کے امیدوار ہیں 2015 میں آپ کے نریلہ ویدھان سبہ سے چناؤ لڑا لیکن ہار گئے 2008 میں کانگریس کے ٹکٹ پر نریلہ ویدھان سبہ سے چناؤ لڑا لیکن ہار گئے کانگریس میں دوسرے سمحاویت امیدوار ہیں سردھان کنڈو جو ٹکٹ کی اس ریس میں ہے اترپشمی زلے سے 2012 سے 2018 تک یوہ کانگریس کے ادھیاکش رہے آدرشنگر زلے سے 2008 سے 2012 تک دلی یوہ کانگریس کے اوپادیاکش رہے 2006 سے 2008 کے بید دلی یوہ کانگریس کے مہا سچیو بھی رہے ہیں راجنیتی کریئر NSUI سے چھاکر نیتا کے روپ میں شروع کیا کانگریس میں تیسرے سمحاویت امیدوار ہیں پرمین کمار جو ٹکٹ کی اس ریس میں ہے کانگریس کے ٹکٹ پر 2015 میں نرےلا سے چناؤ لڑا لیکن ہار گئے آپ کو بتا دے کہ ان سبھی ناموں کو لے کر ٹوٹل نیوز نے سروی کیا ہے اور انہی ناموں پر جنوتا نے اپنی رائے دی ہے اور جنوتا نے کس پارٹی کے کس امیدوار پر کتنا بھروسہ جتایا ہے یہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹوٹل نیوز کے سروی میں تو ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم گئی ہے نرےلا کے ہر وارڈ میں اور وہاں پر لوگوں کا موٹ ٹٹولا ہے کہ آخر لوگ جو سمحاویت امیدوار ہیں انہیں لے کر کس طریقے کی رائے رکھ لے لیکن چونکہ کل رات جس طریقے سے جنیو میں ہنسہ ہوئی اور آج جس طریقے سے چُراؤں کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے سجی جی کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے اولٹی گنتی شروع ہو گئی لیکن جینیو کا ویواد بھی کہیں نہ کہیں ایک مددے کے طور پر اپنی جگہ بنا رہا ہے بلکل کہہ سکتے ہیں کہ اب آج سے جو ہے چناؤں کی گھوشلہ ہو چکی ہے اور سبھی پارٹیوں نے چناؤں آئے کہ گھوشلہ کا سواگت کیا ہے اور ساتھ ہی سب نے اپنی نیتیاں بھی تیہ کر دی ہیں خاص طور سے ستار اردل عام آدمی پارٹی نے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کام کے آدھار پر چناؤں لڑیں گے اور جو پانچ سالوں میں ان کی سرکار نے کام کیا ہے وہ ہی ان کے لیے مددے ہوں گے دوسری طرف جس طریقے سے دلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے انسا کا محول ہے اور جگہ جگہ سڑک پر تو بجے پی کے پردیش ادیقش منوچ تیواری جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اراجکتہ جو دلی میں رہی پچھلے پانچ سال اس کے علامت جو سرکار کا فلیور ہے تمام مددوں پر وہ بتا رہے ہیں جیسے ہوا جہریلی ہو گئی ہے پینے کا ساپ پانی نہیں مل رہا ہے اور اس طرح کے جو تمام مددے ہیں ان کو لے کر وہ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے کانگریس پارٹی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے پاس کانگریس اور بجے پی کانگریس کے پاس بجے پی کی جو کینڈر میں سرکار ہے اور نگم میں جو ان کی ستہ ہے اور عام آدمی پارٹی دلی میں ہے تو ان کے پاس جو ہے عام آدمی پارٹی اور بجے پی دونوں کے لیے جو ہے جو کمیاں ہیں ان کی ان کو وہ مددہ بنا رہے ہیں خاص طور سے کانگریس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چاہے راشتی نیتا ہوں چاہے ستھانی نیتا ہوں سی اے پر جس طریقے سے انہوں نے کینڈ کی موڈی سرکار کے خلاب مورچہ کھولا ہوا ہے وہ ان کے لیے اہم مددہ ہونے والا ہے باقی اور بھی چیزیں وہ لوکل بھاون نارے کے ساتھ بھی چناؤں میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سارے مددے رہیں گے اور اس بیچ جو جینیو میں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کس طریقے سے اکھاڑا بن گئی ہے اور جامیہ میں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ جامیہ میں پولیس گئی بدماسوں یا جو ہنسہ پھیلانے والوں کو پکڑنے کے لیے تو اس کو لے کر بوال ہوا کہ پولیس کیوں گھس گئی بینا اجازت کیسے گھس گئی اب کل جب آپ نے دیکھا جینیو میں ہنسہ ہو رہی تھی تو پولیس وہاں موک درسک بنی کھڑی تھی تو مطلب پولیس اندر گئی تب بھی اس کی آلوچ نہ ہوئی اب موک درسک بن کے دیکھتی رہی کہ جب تک ان کے پاس ریٹن میں اجازت نہ آ جائے تب تک وہ اندر نہ جائیں تو اس کے لیے بھی پولیس کی آلوچ نہ ہو رہی تو دونوں طرف مطلب پولیس پیس رہی ہے تو اب جو ہے اس چناؤں میں چاہے جامیہ میں جو ہنسہ ہوئی یا پھر جینیو میں جو ہو رہا ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا سیلمپور اور جامہ مسجد علاقے میں جس طریقے سے مارچ نکلے وہاں انسا ہوئی لوگوں کے خلاب تو یہ بھی ایک بڑا مددہ اس میں ہونے والا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ جنتہ جو ہے وہ کن مددوں کو ترجیح دیتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہوگا سنجے شیروہستو جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر سواگت ہے آپ کا لیکن ددبل جی سوال ہوئی ہے کہ چناؤں کی تاریخوں کا چکے اعلان ہو گیا ہے اور دیر رات جس طریقے سے سیاسی گہما گہمی دیش کے رازدھانی دلی میں جینیو کو لے کر کے بنی رہی اور اس کے بعد اب چناؤں کی تاریخوں کا اعلان لگ رہا ہے کہ جب تمام مددے ہوں گے تو ایک مددہ یہ بھی ہوگا دیکھیں انوب جی جینیو جیسے سنسطان جو ہیں وہ دیش کی راجنیتی میں دیش کی بیوروکریشی میں دیش کے بکاس میں ان کا بڑا اہم یوگدان ہے وہاں سے بہت سارے نکلے ہوئے سٹوڈنٹس تمام ساری پرساسنک شیواؤں میں آپ کو ملیں گے دیش کے اہم پدوں پر ملیں گے لیکن آج کی تاریخ میں جینیو میں جس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے پچھلے پانچ سات سالوں سے وہ بہت گھٹیا درجے کی راجنیتی وہاں ہو رہی ہے وہاں جس چھاتر راجنیتی کے لیے جینیو جانا جاتا تھا وہ بدنام ہو چکی ہے یہ بھی مدہ رہے گا یہ بلکل مدہ رہے گا کیونکہ کون بنایا گا اسے مدہ آمادی پارٹی بنایا گی بی جے پی بنایا گی کس کے لیے دیکھیں سب اپنے اپنے طریقے سے انٹرپیٹیشن کریں گے اس کا لیکن جہاں تک دیکھا جائے یہ کہنے کے لیے ہے کیجریوال کا ہی بیدھائک جو ہے دکشیر دلی میں جس دن ہو رہا تھا تو وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کے بیچ میں وہ بھی کھڑا ہوا تھا تو کیجریوال کہنے کو کچھ کہیں اور کریں کچھ ان کے لوگ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی لیکن میرا یہ کہنا ہے جو جینیو کی آپ بات کر رہے تھے جینیو بھی جس طرح سے گھٹیا راجنیت کا اکھاڑا بن گیا ہے ارے بھئے این آر سی آئی سی اے آیا ان چیزوں سے ہندوستان کے ناغری کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے لیکن پروٹیشٹ کرنا سب کا اپنا سمیدھانے پروٹیشٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ چار لوگ پروٹیشٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ سڑک سے گزر رہے ہیں تو ہماری کار توڑ دیں اس میں آگ لگا دیں کسی کا سیر پھوڑ دیں یہ پروٹیشٹ کا طریقہ نہیں ہے پولیس کی بھومی کا بھی سوال ہو گے گیر میں پولیس بھی جامعہ میں گھوز جاتی اور وہاں موق درشک بنیرتی سنجھے جی کل ایک گھٹنا کرم ہوا اور اس کے بعد آج دلی کے تاریخوں کا اعلان دو الگ الگ خبریں لیکن دونوں دلی سے جڑی ہوئی ہیں اب چناؤ ہے آٹھ تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ پرسپشن بنائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مکھی روپ سے مددہ نہ بنے ان کے لیے کہ میں یہ جینیو کو ایک خاص مددہ بنالے چناؤں میں ایک ایشو بنالے ایسا نہیں ہے مددے بہت سے دوسرے ہیں جیسا کہ جو آل رہے کہہ رہے ہیں کام پر بھاچپا مودی جی کے نام پر تو وہی سب اپنے الگ ایشوز ہیں لیکن یہ جینیو یہ تو ضرور ہے کہ ایک پرسپشن بنے گا کس سرکار جو ہے یا بیوستہ نہیں دے پا رہی خاصو سے بھاچپا کے لیے یا کس سرکار کے لیے وہ ایسی بیوستہ نہیں دے پا رہی ہے جو اس طرح کی بدمزگیاں فیل رہی ہیں اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ پرسپشن بنے گا تو تھوڑا نیگیٹیو جا سکتا ہے سوژی جی لیکن ایک چیز دیکھئے چونکہ امیشہ کہتے ہیں اپنی چناؤی جن سبھاؤں میں کہ دلی میں کوئی سکول بنا کیا کوئی کالیج بنا کیا تبکہ جب یہ سوال اٹھ رہا ہے تو ڈی ڈی اے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کندر کے انڈر میں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے گا زہر طور پر سی سی ٹی وی کیمروں کے لگانے کا ادیش تھا اپرادیوں کی دھر پکڑ تو پولیس تو کندر کے ہاتھ میں کیا کچھ لگ رہا ہے کہ مددوں سے تھوڑا سا ابھی اور اسٹڈی کی ضرورت ہوگی بیجے پی کو دیکھیں مددے جو بھی ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بیجے پی کے بھی جو عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے جو انہوں نے وائدے کیے تھے اس پر بیجے پی گھیرنے کی کوشش کر رہی آپ دیکھ رہے ہیں اگر امیس آپ پوچھ رہے ہیں کہ سکول بنے کیا کالیج بنے کیا سی سی ٹی بھی کیمرے لگے گیا تو جاہر طور پر سرکار عام آدمی پارٹی کی سرکار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بیس ہزار کمرے بنا دیئے لیکن وہ یہ نہیں بتانے کی استطیق میں ہے کہ کتنے نئے سکول بنائے ہیں اگر کالیج کی بات ہوگی تو کتنے نئے کالیج بنائے ہیں تو عامیس آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تو اتنے سکول بنائیں گے اتنے کالیج بنائیں گے لیکن دلی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کمرے بڑھا دیئے ہیں لیکن نئے سکول نئے کولج زیادہ نہیں بنے لیکن کمرے بڑھ گئے اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کمرے بڑھا دیا ہے اس میں جاہر طور پر چھاتر پڑھ ہی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے صوبیدھائیں بڑھائی ہیں تو وہ صوبیدھا بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں تو امیسہ کا سوال صحیح ہے لیکن ڈلی سرکار اپنے حساب سے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے چھیک ہے تو یہ یہ استطیق کم اوویش اب ڈلی ویدھان سبھا چناؤں میں بنتی بھی رکھائی دی رہے ہیں ریس ڈلی ویدھان سبھا چناؤں دو ہزار پیس سمبھاویت امیدواروں کا اوپینین پول ٹوٹل ٹی وی کا ایو اوپینین پول ہے اور سمبھاویت امیدوار سیٹ ہے نریلا آج نریلا ویدھان سبھا سیٹ پہ اور پہلی لشتہ ماننی پاڈی شرچ چوہانچوی سیٹن کے ملے ہیں 55.6% لوگ پسند کر رہے ہیں سنجے گپتہ دوسرا نام ہے 32.07% لوگ پسند کر رہے ہیں تیسرا جو نام ہے وہ ساگر خطری کا ہے پڑا پیچھے ہیں اور شرچ چوہان سے کافی پیچھے 12.30% تین نام ملے ہیں اور ان تینوں ناموں میں شرچ چوہان ٹوٹل ٹی وی کے سروے میں ریس جو ہے ٹکٹ کی یہ جو لگائی جا رہی اسے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سجید جی شرچ چوہان چونکہ نگم پارشت بھی رہے ویدھان سبا کے چناؤ پہلے بھی انہوں نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر لڑا تب بھی دوسرے نمبر کے استثیتی تھی اور اس کے بعد جب آم آدمی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ مورچہ مار لیتے ہیں اب جب سروے ہو رہا ہے کہ ٹکٹ کسے دیا جائے آم آدمی پارٹی کے پسند کرنے والوں میں 55.6% کیوں دیکھیں سرچ چوہان جب بی ایس پی سے 2008 میں چناؤ لڑے تھے بہت کم موٹوں سے وہ چناؤ ہارے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی پکڑ اس علاقے میں مانی جا رہی تھی اور آم آدمی پارٹی جب نئے پارٹی کے طور پر آئی اور 2013 میں اس نے امیدوار اتارے تو ان کا امیدوار 2013 میں چوتھے نمبر پر تھا تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ سرچ چوہان اگر ان کے ساتھ جنٹے ہیں تو یہ باجی وہ جیت سکتے ہیں پھر انہوں نے 2015 میں سرچ چوہان پر داؤں لگایا اور وہ چناؤ جیتے بھی باقی بیدھان سبح میں آپ نے دیکھا کہ ان کا اچھا پردرشن تھا اور جیتے لیکن اب بھی سرچ چوہان وہاں پر 55.6-3 فیجدی کے ساتھ پہلی پسند بنے ہوئے لیکن اگر آپ دیکھیں گے سنجے گپتا اور شاگر خطری دو ایسے نام اُبھر رہے ہیں جو اچھا مطلب ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سٹنگ امیلے ہیں آم آدمی پارٹی کہ وہاں دعوے داروں کی سنکھیا کم ہوتی ہے یہاں اور بھی ہیں وہاں پر پوشٹر وینر اور بھی کئی ناموں کے لگے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ دیکھیں گے تو تین نام یہاں پر سامنے اُبھر رہے ہیں اور سرچ چوہان کا مطلب باقی جو ان کے امیلے کا رہا ہے ریکارڈ اس کے انسار اگر تلنا کریں گے تو یہاں پر کم دکھ رہا ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے جس طریقے سے ان پر آروپ لگے اپنی ہی پارٹی کی کار کرتا ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں پر بھی سونی مصرہ کے سیاد ہوگا آپ کو تو اس کے جو آروپ لگے اس ماملے میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی تو اس کو لے کر جو آروپ لگے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہو کہ جو ان کی لوگ پریتہ کے گراف میں تھوڑی کمی یہاں دکھ رہی ہے اس کی وجہ سے اور جو سنجے گپتہ کے طور پر جو آئے ہیں اب وہ کانگریس میں تھے اور کانگریس سے آم آدمی پارٹی میں آئے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اے پی ایم سی نریلا کے منڈی کے وہ چیئرمین ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پریتہ کم نہیں ہے بلکل کہہ سکتے ہیں کہ اگر آم آدمی پارٹی میں وہ جس سمیل ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار کوشیز کر رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی نریلا میں ان پر جو ہے داؤن لگائے اس کی وجہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو سونی مصرہ کیس ہوا تھا اس کو بھی بجے پی اور کانگریس اندلوں نے کافی بڑا مددہ بنایا ہوا تھا تو وہ بھی ایک آدھار ہے اور سنجے گپتہ ایمیلے پر جو آرہوپ ہے وہ اور دوسرا سنجے گپتہ جب سے آم آدمی پارٹی میں سامل ہوئے ہیں تب سے ان کی کوشیز ہے کہ نریلا بیدھان سبا چھیت سے ان کو پارٹی موقع دے اور خاص طور پر اگر دیکھیں گے تو وہ آم آدمی پارٹی کی جو ٹریڈ بنگ ہے اس میں دوہجار پندرہ میں نریلا میں کافی سکری رہے دوہجار سولہ میں مونکہ میں ان دونوں جگہوں پر ان کو دونوں بیدھان سبا چھیتروں میں آپ ٹریڈ بنگ کا ادھیکچ بھی بنایا گیا تھا اور بردھا اسرم اور گو سالہ جو ساماجی کاموں میں بھی ان کی روچی ہے تو ان سب آدھار پر وہ اپنی دعوے داری جتا رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ پارٹی جو ہے کس طریقے سے ان پر بھروسہ سرچ چوہان کو اگر ٹکٹ کرتا ہے تو ان کا موقع لگ سکتا ہے جدبل جی تھوڑا سا یہاں کہ سمیہ کرن کوئی بتائی چونکہ روریل علاقہ ہے زیادہ تر گرامین علاقے اس کے اندر آتے ہیں ویدھان سبب ہوگولک طور پر بھی کافی بڑی ہے اور ایسے میں شرچ چوہان اگر پہلے نمبر پر ہیں باوجود اس کے کچھ آروب بھی ان کے اوپر لگے جیل وہ گئے اور اس طریقے کی تمام استطیقے کی باوجود بھی جو لوک پریتہ ہے وہ ان کی بنی ہوئی ہے نگے یہاں پر پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ اس کی یہ انڈرسٹریل ایریا بھی ہے نریلا ویدھان سببہ میں اور گاؤں بھی ہیں اور یہ بہت اعتحاسک علاقہ ہے ان کے جہانگیر نامہ میں نریلا کا جکر آتا ہے تو آج کا نریلا نہیں نریلا بہت اعتحاسک علاقہ ہے لیکن یہاں پر جو ووٹر ہے وہ انڈرسٹریلسٹ بھی ہیں تو مزدور بھی ہیں سہری علاقہ اس کو ڈیڈیے نے جب سے اس کو اپنے اس میں لیا ہے اب وہاں پر بہت سارے آپ کو فلیٹس کی بھرمار ہو گئی ہے یہ الگ بات ہے کہ کتنے فلیٹس وہاں بک پائے ہیں بار بار اس کو لگانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں اس طریقے سے ابھی بکاس نہیں ہوا ہے جسے سے لوگ پہوچ سکیں اور وہ فلیٹس بکیں ان کے ایک بار تو ڈیڈیے کو جو ہے سبسیڈی بھی دینے پڑی تھی لیکن تب بھی خریدار نہیں آئے پندر سال پر بانے بات ہے تو یہاں پر مزدور تب کے کبھی وٹر ہے انڈرسٹریلسٹ بھی ہیں بیاباری بھی ہیں تو اس طرح کا آپ کو سمکر دیکھنے کو ملے گا یہاں پر وٹر اور ان کے بیچ میں لیکن کام کاج کے لحاظ سے لوگوں کی بہت ہائی ڈیوانڈ نہیں ہیں لیکن وہی ہے جو رورل علاقے میں تمام سمجھائے ہوتی ہیں وزلی ہے پانی ہے سڑک ہے کھڑنجا ہے یہ ہے اور مزدوروں اگر اگر انڈرسٹری والوں کو چاہیے کہ ان کو دوسرے طرح کی شکدہیں چاہیے ٹرانسپورٹ کی شڑکوں کی پارکنگ کی ان سب چیزوں کی تو وہیں مزدوروں کو ان کے ملوم بیزز یا دوسرے اور ماملے ہیں ان سب چیزوں کی شکدہیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے سرکار تو یہ سب ماملے ہیں لیکن وہاں پر پولیٹ کے لیے جہاں تک بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ سجید جی کہہ رہے تھے سنجے گپتہ کے بارے میں سنجے گپتہ اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو سنجے گپتہ بھی دلو دل کر کے گئے ہیں سرچوہان بھی گئے ہیں دونوں لوگ باہر سے آئے ہیں سرچوہان بی ایس پی سے گئے ہیں وہ کانگریس سے گئے ہیں لیکن سرچوہان ایک الیکسن جیت چکے ہیں جیتنے کے بعد اب ان کا فیگر جو ہے وہ پس پن پرسنٹ ہے چونکہ وہ سونی والے معاملے میں جیل بھی جانا پڑا تھا ان کو ساتھ آٹھ لوگ گئے تھے جس میں ایک تھانے دار تھا وہ بھی گیا تھا تو یہ سب چیزیں ان کی ایمیج کو کہیں نہ کہیں ڈیمیز کر رہی ہیں اس معاملے میں اور سنجے گپتہ اپنا بیوشائی ہونے کے ناتے اور 32 جنشنوں 67 کی جگہ بناتے ہیں ہاں تو یہ یہ کہ اس کا بیٹے جو ان کو مل رہا ہے جو پارٹی میں انہوں نے کام کاج کیا ہے کہ ازریوال کے گھڑ بک میں ہے اور ایپی ایم سی کے چیئر مین ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں اور چھوکی دل بدل کر کے آپ گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی سرط جرور ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سنجے جی آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ لسٹ اور اس لسٹ میں شرط چوہان سب سے آگئے دیکھیں لسٹ بہت سو بھاوک طور پر جو ستتی ہے وہ بتاتی ہے کہ شرط چوہان بہت سمیہ تک وہاں پر ہیں کام کیا ہے پانچ سال ویدھائک ہیں تو اس لئے ظاہر ہے ان کو اوپر رہنا ہوگا لیکن ان کا نمبر بنے گا اوپر اپنے آپ پچھپن دشملہ چھے تین پرتشت جو ہے لیکن جس طرح سے دوسرے ویدھان سبھاد شیطروں میں دیکھا آپ کے بارے میں کہ آپ کے امیدواروں کا اس میں بہت زیادہ تھا اس میں انتر بہت زیادہ نہیں ہے پچھپن دشملہ چھے تین اور بہت زیادہ سونی ساتھ جو ہے وہ بہت انتر اتنا انتر نہیں جتنا دوسری جگہ ہے اس کا مطلب ہے کہ شرط چوہان کی جو جنتہ پر پکڑ ہے وہ اس لئے ہے کہ وہ بہت لمبے سمیہ تک وہاں پر رہے اور کام کیا ہے کیونکہ اس پہلے بسپا کے ساتھ اور جو انسوچیت جاتی کے وہ مدداتا وہاں بہت زیادہ سمیہ میں ہیں تو بسپا کے ساتھ ان کا جڑاو اور سب ملا جڑا کر کے اس لئے شرط چوہان کا اتنا ہے اس لئے بہت پوزیٹیو نہیں دکھ رہا ہے اور زیادہ ہونا چاہیے جیسا شرط چوہان کا وہاں اسی تھی ہے وہ ہو سکتا ہے جیسا کہا جا رہا ہے کہ چیزوں میں ان کے سجی جی چونکہ تین سی پر ایک بار اور پھر سے کام کر رہی ہے آمادی پارٹی اور ٹکٹ کا پیمانہ یہی رہنے والا ہے تو ایسے میں کیا شرط چوہان فٹ بیٹھیں گے کیسے بلکل آپ نے صحیح کہا آمادی پارٹی جو ہے ٹرپل سی کا فیکٹر اس بار بھی ان کے نیتا کہتو رہیں کہ اس پر ہی چلیں گے لیکن جب ٹکٹ وطرن کی باری آئے گی تب دیکھنا ہوگا جتاؤو کنڈیڈیٹ دیکھتے ہیں یا ٹرپل سی پر جاتے ہیں اور اگر ٹرپل سی چلا تو اس حساب سے سرچ چوہان کا ٹکٹ تو نہیں بلتا ہے مسکل دیکھتی ہے لیکن یہ ہوا کہ ٹرپل سی کو اگنور بھی کرنا ہے کئی جگہوں پہ تو اس میں سرچ چوہان کا نمبر بھی لگ سکتا ہے کیونکہ وہ امیلے ہیں ابھی پان سال انہوں نے کام کیا لیکن جس طریقے سے کارکرتہ پر کے ساتھ ہی جو ہے اتپیڑن کا آروم لگا اور ایسے میں جو چھوی جو دھومیل ہوئی ہے تو اس سے چھوی دھومیل ہوئی ہے اور خاص طور سے اپنی ہی پارٹی کے کارکرتہ کے معاملے میں اس طرح کا آروم لگے تو وہ بڑی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیکن عام آدمی پارٹی میں پھر بھی جو سروے میں ریس اگر ٹکٹ کی کوئی جیت رہا ہے تو وہ نام ہے شرچ چوہان پچھ بندر شلو چھتین فیصدی ہم بات کر رہے ہیں نریلا ویدھان سبھا سیٹ کی اور نریلا ویدھان سبھا سیٹ میں ٹکٹ کی جو ریس لگ رہی اس ریس میں آمادمی پارٹی میں شرچ چوہان اس ریس کو جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اب باری ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس ریس ڈلی ویدھان سبھا چناؤ دو ہزار پیس سمبھاویت امیدواروں کا اوپینین پول ٹکٹ ٹی وی کا اوپینین پول ہے اور سمبھاویت امیدوار سیٹ ہے نریلا اور اب جو لسٹ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اس لسٹ میں ہمیں جو نام مل رہے ہیں نیل دمن خطری کا نام ہے 49.39% پہلے نمبر پر مکیش مان کا نام ہے 30.01% دوسرے نمبر پر ویت پالمان کا نام ہے 13.01% سدیش کمار کا نام ہے 9.47% چوتھے نمبر پر اور پانچوہ نام ہے سویتا خطری کا 8.03% پانچ نام بھارتی جنتہ پارٹی میں سوزید جی پانچ نام ہیں اور جو پہلا نام ہے نیل دمن خطری کا ہے وہ بھی 40% دیکھئے بجے پی میں ایسا وہاں لگ رہا ہے کہ جتنے نیتا ہیں نریلا ویدان سبا چیتر میں سب ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں ایسا دکھ رہا ہے کیونکہ یہ تو پانچ نام سربے میں سامل ہوئے ہیں اس کی علامہ بھی وہاں کئی ایسے نام ہیں جو ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو جیادہ تر سنکھیا ہونے کی وجہ سے متوں کا بیبھاجن بھی ہو رہا ہے اس لیے کسی کو بہت جیادہ یا کسی کو بہت کم نہیں مل رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیل دمن خطری کو دو بار پارٹی نے وہاں ٹکٹ دیا تھا اور دو ہزار تیرہ میں وہ چناؤ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن دو ہزار پندرہ میں وہ چناؤ ہار گئے اور چالیس ہزار سے زیادہ متوں سے ان کو چناؤ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس وجہ سے ان کے چناؤ ہارنے کی وجہ سے امیدواروں کی سنکھیا اور بھی بڑھ گئی ہے بی جے پی میں سب کو لگتا ہے کہ ہمارا نمبر آ سکتا ہے کیونکہ سٹنگ ایمیلے ہونے پہ تھوڑی سی دکت رہتی دعوے داروں کی سنکھیا کم ہوتی ہے لیکن یہاں سٹنگ ایمیلے نہ ہونے سے دعوے داروں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور دوسری مکیش مان دوسرے نمبر پر جو ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو وہ رسس سے ہی مطلب شروع سے ہی ان کا جڑاؤ رہا ہے اور تیس سال سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور کسان مورچہ بھی جے پی کے ادھیاکچے ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں کسان مورچہ کے اپادہکچر اور بھوکتہ مورچہ کے بھی رہے ہیں تو وہ کئی اہم پدوں پہ رہ چکے ہیں اور ویت پالمان کی اگر ہم بات کریں تو ویت پالمان وہاں پر ٹکٹ کی ریس میں لیکن ان کی پتنی جو ہے علی پوروارڈ سے پارشد ہیں تو اس وجہ سے ان کی بھی وہ بھی دعوے داری کر رہے ہیں اور سودیش کمار کانگریس پارٹی سے بی جے پی میں سامل ہوئے ہیں اور منوش تیواری نے ان کو سامل کر آیا تھا تو ان کا دعوہ ہے کہ ان کے سپار جو ہے منوش تیواری کا آسیرواد ہے اور کہیں او بی سی مورچہ جو ہے بی جے پی کا اس کا پرچار منتری ان کو منوش تیواری نے بنایا ہے اور وہ خود جو ہے تاج پور کلا کے پردھان رہ چکے ہیں اور کانگریس میں کئی اہم پدوں پر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنی دعوے داری وہاں جتا رہے ہیں اور سویتہ خطری بھی نگم پارشد ہیں وہاں سے نریلا وارڈ سے تو وہ بھی اپنی دعوے داری جتا رہے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو سویتہ خطری اور نیل دمن خطری دونوں خطری ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ نیل دمن خطری وہاں پر کیونکہ ایمیلے کا چناؤ بھی لڑا ہے اور جب سویتہ خطری کا چناؤ تھا نگم پارشد کا اور پارشدوں کی ٹکٹ کٹ گئی تھی تو کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دیا تھا تو اس وجہ سے اوٹو کا ڈیویجن یہاں پر ہو رہا ہے اور سویتہ خطری نگم پارشد ہونے کے باوجود بھی ان کو کم مت ملتے دکھ رہے ہیں اور ویت پال مان کی پتنی پارشد ہیں تو ہو سکتا ہے لوگوں کے من میں ہو کہ ایک ہی گھر میں دو دو لوگوں کو ٹکٹ کیسے مل سکتی ہے یہ بھی ایک سوال پارٹی میں رہتا ہے اور کل بلا کر اب دیکھیں گے تو نیل دمن خطری مکیش مان دو پربل دعوے دار ان کے بیچ یہ ٹکر دکھ رہے ہیں اور ان کے بیچ ہی ٹکر دیکھ رہی ہے دن آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس لسٹ کو دیکھ اس لسٹ میں نیتا بہت ہیں اور جیسا سوزید جی نے بتایا کہ کئی لوگوں کے اور بھی نام اس میں آیا تھے لیکن پرسنٹ بہت کم تھا تو لگ بھگ ہر پارشد اور پتہ دھکاری جو ہے وہ بدھان سبھا کے چناؤ کے لیے اس میں پبلک کے بیچ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے کیونکہ پبلک نے تبھی اپنی پول میں اپنی رائی دی ہے تو یہ جو ہے ایک پارٹی کے لیے اچھا بھی ہے اور اچھا بھی نہیں دونوں چیز اُبھر کر آ رہے ہیں عام طور پر جہاں پارٹی زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہیں دعویداروں کی تعداد بڑھتی ہے تو یہاں دعویدار زیادہ ہیں اگر نارازگی کی پارٹی کی استحتی ہوگی تو سب ہو جاتا ہے کیونکہ دو لوگ ایک تو خود پارشد ہے اور ایک پتنی پارشد ہے تو دو لوگ تو ایسے پارشد کے ہیں وہ تو ایسے بھی مان کے چلیے کہ ان کو ٹکٹ پارٹی سائد ہی دے نیل دمن خطری ایک بار جیت چکے ہیں اور ایک بار ہار چکے ہیں تو ہارے بھی ہیں تو رنر رہے ہیں دوسرے نمبر پر رہے ہیں مقابلے میں تو اس لئے ان کی دعوے داری زیادہ مجبوط دکھ رہی پبلک اپینین میں بھی مجبوط دکھ رہی ہے اور جہاں تک مکیش مان کی بات ہے کہ شنگ اور کسان مورچہ اور جگہوں پر جو شکری رہے ہیں اس کی سب کی وجہ سے ان کی بھی دعوے داری مجبوط ہے لیکن ان کو نیل دمن خطری کو آسانی سے خارج کرنا سمبھو نہیں ہے لیکن مکھ مقابلے میں یہی دو لوگ ہیں ٹکٹ کے دعوے داروں میں جو پبلک اپینین میں دکھ رہا ہے سجد جی لیکن چونکہ نیل دمن خطری یہ ٹھیک ہے سروے میں پہلے نمبر پر ہے لیکن چالیس فیصدی سے کام اور اس کی یہ وجہ بھی ناکاری نہیں جا سکتی چونکہ وہاں پر لسٹ لنبی ہے لوگ زیادہ ہیں لیکن ہارے ہوئے ہیں پھر بھی پہلے نمبر پر ہیں تو بی جی پی داؤں جس رنیتی کے تحت چل رہی ہے ہمیں فائٹ کرنی جیت نہیں ہے ایسے میں نیل دمن خطری کتنا فٹ ہوتے ہیں ہوئے اس ہار کو دیکھتے دوسری پر انتر نہیں رہا بہت زیادہ مطلب ایک بار جتنے ووٹ لائے تھے اگلی بار کریب ڈیر دو ہزار ووٹ اور زیادہ لے کر آئے ایسا نہیں سار جبکہ اس ہی لیکن جب پارٹی دیکھے گی تو اور تمام چیزوں پر فیکٹرز پر بیچار کرے گی یہاں او بی سی جو مورچہ کے سدیش کمار ہے وہ بلیک ہر سکتے ہو سکتے کہ او بی سی کے ستائیس فیصدی ووٹ ہے اور اگر اس میں کہیں مسلم اور دوسرے جوڑ جائیں تو پھر نشید طور پر ایک بڑا ووٹ بینک بنتا ہے لیکن مکیش مان بہت پیچھے نہیں ہے یہ چار او بی دوار جیسے پانچ او بی دوار دکھ رہے ہیں اس نشید طور پر یہ بڑی سکھت بات ہے کہ لگتا کہ پارٹی جیادہ سکری ہے اور مجبوط ہوگی جیسا کہ پینلس نے کہا اس سا مجبوط دکھ رہی ہے اور دوسری بات سکری ہوگی تبھی جیادہ لوگ آئیں گے سجی سجی چونکہ نیل دمن ختری اور مکیش مان یہ جو کا مقابلہ ہے اور چونکہ ہار بھی چکے ہیں دو بار پہلے بھی جیت رہی ہے تو ایک انہو بھی ہو گیا اور کیا نگم پارسد ہو سکتا اس وجہ سے لوگوں میں یہ ہو کہ ان کی پتنی نگم پارسد ہیں اور جیسے چرچہ بھی بیچ میں رہتی ہے پتہ نہیں پارسدوں کو ٹکٹ ملے گا یا پریوار کو نہیں تو یہ اہم سوال ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بیت پال مان کا کم ہو اور نیل دمن خطری کیونکہ وہاں لمبے سمیج سے سکری ہیں اور خاص طور سے آپ پریستتیاں آلگ طریقے کے دیکھنے کے ملے کیونکہ ان کو لگتا ہوگا بھروسہ ہوگا کہ وہ جیت سکتے ہیں تبھی اتنا پریاس وہاں پر سائد کر رہے ہیں بی جی پی کی اس لسٹ میں پانچ نام بے شک ہیں لیکن پانچ ناموں میں نیل دمن خطری 49.39 فی صدی ٹکٹ کی اس ریس کو جیت تی نظر آتے ہیں ریس ڈلی بیدھان سبھا چناؤ دو ہزار پیس سمبھا ویدھواروں کا اوپینی این پور سمبھا ویدھوار آنگریس کے بیمیشت ہے نیلیلہ سیت پر صدھ دھار کنڈو 65 فیسر جسون تران 23 دشملہ 05 فیسری کے ساتھ 30 نمبر کا اور تیسرا جو نام ہے وہ نام ہے پر ویدھوار کمار 11 دشملہ 9 5 فیسری کے ساتھ تیسر نمبر سجی جی تین نام ہیں صدھ دھارت کنڈو 65 فیسری صدھ دھارت کنڈو 65 فیسری دیکھئے ابھی وہاں پر جسمن سنترانہ جو میلے رہے 2008 میں وہ چنے گئے تھے کانگریس پارٹی کے اور سے اس کے باد ان کو 2008 کے باد 13 میں بھی موقع ملا تھا لیکن وہ چناؤ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ سے 2015 میں جو ہے پر بین کمار کو موقع دیا گیا تھا لیکن پر بین کمار کی سے پرمین کمار کو بھی بہت کم ہی اوٹ ملے تھے اور جسون ترانہ وہاں ایک چناؤ جیت چکے ہیں اور امیلے رہے ہیں ایک بار اور چناؤ لڑے اس وجہ سے وہاں پر ان کی پہچان دکھ رہی ہے تیز دس 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 ڈیرو پان بلکل ان کے بارے میں ایج فیکٹر کی چرچہ جیسے آپ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی ان کے ایج فیکٹر کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس بار چناؤ میدان میں آئیں نہ آئیں اور پارٹی بیچار کریں لیکن سدھارت کنڈو نمبر ایک پر اس لیے بھی دکھ رہے ہیں وہ یوہ چہرے ہیں کانگریس پارٹی کے اور ان پدوں پر تمام پدوں پر رہے یوہ کانگریس کے چاہے جلائی کائی ہو چاہے پردیس کائی ہو یا اس طریقے سے نارث ویش لوگ سب چھتر کا جو جمہ ہے تو کئی اہم پدوں پر وہ انہوں نے پارٹی کے کام کیا ہے خاصطہ اور رہے ہیں اور سکری یوگدان ان کا رہا ہے اور ناریلا چھتر میں بھی سکری رہے ہیں اور ناریلا بپڑن سمیت میں ان کے دادا رہے اور ان کے پتا جو ہے اگبار پور ماجرہ کے پردھان رہے اور خود جو ہے دھارمک گدویدیاں ہو خیل کی گدویدیاں ساماجی کو تو ان ہونے کے ناتے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ وہاں پسند کیا جا رہا اور دوسری سب سے بڑی چیز کیا ہے وہاں پر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا مددہ بنا تھا خامپور گاؤں میں جب کوڑی دان وہاں پر بنانے کی بات تھی اور کوڑا ڈالا بھی بڑے پیمانے پر بیرود ہوا تھا سدھارت کنڈو اس میں بھی بھومکا نبھانے میں رہے جس کی وجہ سے وہ سٹ ہوا تھا اس طرح میں بھی سدھارت کنڈو سب سے آگے دیدو جی چونکہ کنگریس اپنے آپ کو فیلٹر کر رہی اور فیلٹر جب کر رہی ہے سدھارت کنڈو 65 فیصدی کے ساتھ کیا اس وجہ سے آتے ہیں اور جسوانت رانہ جسوانت رانہ جی جو ہے اب جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے جسوانت رانہ کے بارے میں ان کے ایس فیکٹرز کو لے کر اور پچھلے ارمہوں کو لے جسوانت بی ایس پی آگئی تھی بی ایس پی اکتی سہ جار روٹ لے گئی اور جسوانت رانہ چھبی سہ جار پر سمٹ گئے اور دوہزار آٹھ میں وہ ضرور جی تھے لیکن اب وہاں پر جیسے کانگریس پارٹی تمام ساری جگہوں پر جس طرح سے ہاری تھی پچھلی بار دوہزار پندرہ میں اب وہ ایک نیا پریوک کرنا چاہ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ youth کو زیادہ prefer کر رہے ہیں وہ اور وہ youth آپ کو ساروے میں پبلک بیچ میں بھی دکھ رہا اور سدھارت کنڈو کی جہاں تک بات ہے جیسا ابھی چرچہ ہو رہی تھی ان کا جو پریوارک بائک گراؤنڈ ہے وہ پولٹکل رہا ہے سولیڈ رہا ہے اور یہ خود ایوت کانگریس اور دوسرے ونگ میں کافی سمیہ سے سکری ہیں تو اس کی وجہ سے پارٹی میں بھی ان کی مجبوط استطی ہے اور علاقے میں بھی جو ان کی پریوارک پریشت رہی ہے اس کا فائدہ ان کو ملتا ہوا دیکھ رہا ہے پبلک کے بیچ میں ان کی لوگ پریتہ کا گراف جو ہے وہ ان کو 65 فیزدی تک پہنچ رہا ہے جو بہت مہت پورڈ ہے اور کانگریس جس لنج پنج استطی میں دلی میں ہے ایسے میں صدھار کنڈو جو ہے ان کے لیے کانگریس اپنے آپ پورانے نیتاؤں کو کماج درشن ضروری تو ہے لیکن نئی بھومی بھی چاہیے نئے لوگ بھی چاہیے اس لیے یو اچی سدھارت 65 فیسدی کے ساتھ جنت کی پسند ہے جی اس بات میں آپ کے دم ہے کہ کانگریس تو کیا فیلٹر کر رہی ہے بلکی یہ کہیں کہ کانگریس کے سمر تھا کیا کانگریس کے جو لوگ ہیں اس رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہے کہ جس وان ترانا کی اس ترانا کی سکریتا نہیں ہے اور پرمین کمار کے بارے میں اس طرح سے نہیں اتنا زیادہ پرچاری طور لوگ پریا اور اس طرح سکری زمین پر تو کنڈو جو ہے کانگریس کی جیسا بھی کہا کہ کانگریس کی کنڈو نے جو کام کیا ہے اور یوہ ہیں تو یہ نشی طور پر کانگریس کے وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اس طرح پر فیلٹر کر رہے کہ ہم یوہ کو نئے چہرے کو اور اس طرح سکریے لوگوں کو چنیں تو وہ اپنے پارٹی کے بھی کہ سکتے گی جو ان میں اس طریقے کی سجید جی چونکہ شرط چوہان بھی یوہ ہیں اور 2015 میں جیتے اور آمانی پارٹی اگر شرط چوہان پر داؤ لگاتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارا نیتہ بھی کوئی یوہ ہو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے چو رہے ان پدوں پر بھی رہے آدر سنگر کا علاقہ ہو یا نارث ویس لوگ سبھ تو سبھی پدوں پر رہ کے انہوں نے کام کیا اب وہ کہیں نہ کہیں اب وہ ٹکٹ کی اور بڑھ رہے ہیں اپنی دعویداری جتا رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ وہاں سے موقع دیا جائے جائے جسوان ترانہ دو ہجار آٹھ کے بار لگاتار دو ایک چناؤ ہارے اور پروین کمار بھی ایک چناؤ ہار چکے ہیں اس لیے سدھارت کنڈو کی دعویداری جیدہ مجبوط بن رہی ہے اور یو آ ہونے کے ناتے اتصاہیت اور سکریتہ بھی ان میں زیادہ ہے اور سرچ چوہان آپ دیکھ رہے کہ سرچ چوہان اور سنجے گپتہ دو نام اُبھر کر سامنے آرہے اور اسی طرح سے بجی پی میں بھی نیل دمن خبتری اور مکی اسمان کا اُبھر کر تو یہ پانچ لوگ وہاں اگر دیکھیں تو پرمکتہ سے آرہے باقی انی امیر دوار بھی ہیں آپ دیکھ رہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا کسی کو نکارا نہیں جا سکتا کیونکہ ٹکٹ کے معاملے میں کب کیا کس کا گھڑی کہاں سے بیٹھ جائے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے ددبل جی کیا واقعی یواؤں کی سہاری کانگریس آگے بڑھتی ہے یا جیسا کہ سنجی نے کہ پرانے نیتاؤں کو نئے کو لارہے یہ سٹیٹیزی کانگریس کے لیے بہتر ہو سکتی کم نریلا میں اگر برکل کرنا بھی چاہیے اگر آپ کو جیتنا ہے تو جو پرانی پود ہے اس کو آپ کو ایک سمیں بدلنا ہی ہوگا اور اگر اس کو بدلتی ہے تو یہ پارٹی کو دیکھنا ہے پارٹی کو تیہ کرنا ہے ہم آپ کیا کہ سکتے ہیں اس بارے میں ہم تو آج جو چرچہ کر رہے ہیں وہ پبلک کے بیچ میں گراف پر کر رہے ہیں میرے خیال سے اور وہاں سے دھارت کنڈو پبلک کے بیچ میں خری ثابت ہو رہے ہیں بس اتنا سا کہنا ہے میرا سنجی کیا واقعی کانگریس کے کارکرتہ اگر کانگریس کو فلٹر کر رہے ہیں تو ایسے یوہ چہرے نکل کر سامنے آرہے ہیں کانگریس جس کے سامنے دلی دلی کی جگت لگائی جائے گی کانگریس کے اندر دیکھ اس بار ساڑھ تین لاکھ جو ہے نئے مدداتا جڑے ہیں دلی کے چناؤں میں اور جو ایک طرح سے ووٹنگ پیٹرن ہے جو دلی دلی بدل رہی ہے نئے مدداتا آرہے ہیں اور وہ پرانے چیزوں کو پرانے اپنے کتنے ارتیمان استحفت کیے تیرانبے میں یا اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھتے تو اس لیے یہ نشجد طور پر اگر یوہ امیوار کو لے کر آئیں جو تیز ترار ہو کانگریس سرکار کے کاموں کو گنائیں گے اب لوگ گنائیں گے تو لوگ سننے کو تیار ہوں نہیں یہ بہت اس پرستی بات ہے پارٹی اس سے بہت پرحاویت ہو بات ہے لیکن جو مدداتا ہے وہ اتنا پرحاویت نہیں ہوگا آپ پرانی باتوں کو لے کر کے آپ نئے مدداتا میں نہیں جا سکتے بلکل یہ تصویر ہے اور اس تصویر میں آم آدمی پارٹی ہو بی جے پی ہو کانگریس میں نیل دبن خطری 49 فیصدی کے ساتھ پہلے نمبر پر اور کانگریس کے اندر سدھارت کنڈو یوہ چہرہ 65 فیصدی کے ساتھ پہلے نمبر پر بہت شکریہ سنجر شریف شکریہ اور سنجر بہت شکریہ تو یہ تو بات ہوئی نریلا ویدھان سبا سیٹ پر نریلا ویدھان سبا سیٹ پر ہم نے دیکھا کہ ان تینوں بڑی پارٹیوں میں کون سے امیدوار ٹکٹ کی ریس میں آگے ہیں کل پھر کسی دوسری ویدھان سبا سیٹ کی بات ہوگی تب تک تک کریے دیکھتے رہیے ریس ریس